بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ ڈالر 76 روپے کا سعودی ریال اور امراتی درہم 20 روپے کا ہو گیا یورو اور پونڈ کی قیمتوں میں بھی 50 فیصد کی کمی ایسا کس وجہ سے ہوا اور یہ کہاں پہ ہو رہا ہے آج کی سٹوڈیو گندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ رات و رات گوگل نے پاکستانی روپے کی قیمت میں 50 فیصد کا اضافہ کر دیا اور دنیا بھر کی کرنسیز کے ریٹس دکھانے نئے ریٹس دکھانے لگا وہ نئے ریٹس کیا چل رہے تھے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں سکرین شارٹ شیئر کرنے لگا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ ایسا کس وجہ سے ہوا اور یک دم ڈالر اور غیر ملکی کرنسیز کی قیمتوں میں زیادہ کمی کیوں واقع ہوئی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو دوستو گوگل نے رات و رات پاکستانی روپے کی قدر بڑھا دی سارچ انجن گوگل ڈالر اور یورو سمیت دیگر غیر ملکی کرنسیز کے غلط ریٹ دکھانے لگا آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالر 76 روپے سعودی ریال اور امراتی تیرہم 20 روپے کا ہو گیا گوگل نے رات و رات پاکستانی روپے کی قدر بڑھا دی سارچ انجن گوگل ڈالر اور یورو سمیت کئی اور دوسرے ممالک کی کرنسیز کے غلط ریٹ دکھانے لگا تفصیلات کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے سارچ انجن گوگل نے رات و رات پاکستانی روپے کی قدر میں پچاس فیصد کا اضافہ کر دیا گوگل کے کرنسی کنورٹر کی جانب سے پاکستانی روپے کی تازہ ترین قیمت 138 روپے سے کم ہو کر 76 روپے 25 پیسے دکھائی جا رہی ہے جبکہ گوگل کرنسی کنورٹر امراتی درہم کی قیمت 20 روپے 76 پیسے بتا رہا ہے اور گوگل کا کرنسی کنورٹر سعودی ریال کی قیمت 20 روپے 33 پیسے بتا رہا ہے پاؤنڈ کی قیمت 98 روپے 21 پیسے دکھائی جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا رہا چلوں کہ اس حوالے سے آئی ٹی مہرین کا کہنا ہے سارچ انجین گوگل ڈالر اور یورو سمیت دیگر غیر ملکی کرنسی کے غلط ریٹ دکھا رہا ہے سارچ انجین گوگل کا کرنسی کنورٹر ممکنہ طور پر کسی تقنیقی خرابی کے باعث کرنسیوں کے ریٹ جو ہے وہ غلط آپ کو بتا رہا ہے امید ہے کہ گوگل انتظامیاں اس غلطی کو جل سے جل ٹھیک کر لے گی تاہم گوگل کی اس غلطی کے باعث پاکستان کے کاروباری حلقوں میں خوب حل چل مچ ہوئی ہے آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی گوگل کی اس غلطی کو حقیقت کا روپ دے دے اور واقعہ ہی میں پاکستانی روپائے کی قدر میں پچاس فیصد کا اضافہ ہو جائے اور غیر ممالک کی کرنسی کے ریٹس تقریباً اتنے ہی گر جائیں اور ان میں اتنی کمی واقعہ ہو جائے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کلیریفکیشن آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان تھے کہ کیا واقعہ ہی ڈالر اور باقی ممالک کی کرنسیز میں کمی واقعہ ہو گیا ہے اور روپائے کی قطر میں اضافہ ہو گیا ہے تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوا ہے یہ گوگل کی کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے جس کو جل ہی ٹھیک کر لیا چاہے گا اگر آپ اسی طرح سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل ایم جی ایٹی سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والا کھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ